اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکره شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معدر مقدم نور الودا مصباح الظلم شفیو الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابل قاسم محمد حبیب آلہی تیبین طاہرین المعصومین المملومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فالقرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللہ صلوات پڑے محمد آلہ اللہ 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 کہ دن ختم ہو جائے گا مگر اگر نہیں ختم ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ جذبہ جو اہلِ بیت کے لیے زندہ رہتا ہے جب تک دنیا زندہ ہے درود پڑے محمد و آل ڈاک صاحب میں کیسے الفاظ میں آپ کو اکازی کر کروں آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجمع کم ہے نہیں بلکل مجمع کم نہیں میں یقین سے بتاؤں آپ کو میں ذرا اس معاملے میں مختلف ہوں جو مجلسیں آدھے گھنٹے ہوتی ہیں وہ ڈھائی گھنٹے سے بہتر ہوتی ہیں جو مجلسیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ پچاس ہزار دس ہزار کے مجمع ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ مجلسیں اہم ہو جاتی ہیں کہ جو کم لوگوں میں ہوتی ہیں اور ویسے سوشل میڈیا میں تو دیکھیں جنرل ہی تو میں لائک نہیں کرتا لائک مجلسیں مگر چونکہ یہاں تین تین کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ دور تک دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آپ کے والدین نے آپ کا نام عبداللہ سے شروع کیا ہے یہ اس کا اثر ہے کہ آپ ایک نئی شروعات کر رہے ہیں اور یہ شروعات وہ بھی کس کے نام سے حسین کے نام سے مقدر والے وہ لوگ ہوتے ہیں زیغم مقدر والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروعات کرتے ہیں حسین کے نام سے پوری دنیا میں اس رب العالمین نے اسے ایک بادشاہ نے بندوں میں ایک ایسا بادشاہ بنایا جو سر کٹنے کے بعد بھی بولتا ہے ایک بار درود پڑے محمد والا ٹھیک ہے اب میں ایک پانچ تک آپ کے ساتھ ہوں ایک دس پہ مجھے نکل جانا ہے تاکہ میں اپنی تین بیس کی فلائٹ پکڑ سکا اگرار بھائی ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت آپ کے سامنے بیٹی ہوئی ہے جو آفریقہ یورپ کینیڈا امریکہ اور کل مقامات پر ماشاءاللہ پرچم عزاداری سید الشہدہ کو بلند کرنے اور پہرانے اور پہنچانے کا شرف مولانا کو حاصل رہتا ہے سلامت سلامت ٹھیک ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کونسا موضوع آپ کے سامنے شروع کر تو ایک ایسا موضوع جس موضوع کو میں ڈیڑھ گھنٹے کی ایک مکمل مجلس اس موضوع میں آپ کو میں پہتیس چالیس منٹ میں سنا سکا جو لائف مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ میں شاید ویسے نہیں پڑھ پاؤں گا جیسے میں پڑھتا ہوں مگر میری پوری کوشش رہے گی کہ میں اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کر سکا تو دیکھیں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ کسی منجمنٹ کی کسی آتھورٹی کی مین کرسی سے نہیں ہوتی پرابلم شروع ہوتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نائب کون ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پرابلم کبھی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں چار پانچ کمپاؤنڈر کام کرتے ہیں چار چر گھنٹے میں اب معاملہ یہ ہے کہ کون سا ایسا کمپاؤنڈر ہے جسے دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہوں کہ بھائی یہ میرے مزاج کو مکمل سمجھتا ہے سمجھ رہے ہیں اب یہاں صرف لفظوں سے استفادہ ہے ورنہ یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کے پوری توجہ چاہتا ہے تو میرا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا دو قسم کی نیابتیں ہیں شعور والی اور غرور والی ٹھیک ہے اس میں سب کچھ آ جائے گا پوری کہانی آپ کو میں سمیٹھ کے سمجھا دوں گا کہ دنیا میں دو قسم کی نیابتیں ہیں شعور کی اور غرور کی اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے بڑا سنجیدہ مجموع ہے شعور والا غرور والے کو نائب نہیں بناتا اس کا مطلب طے ہے کہ شعور والا شعور والے کو بناتا مثلا اگر عالم ہے تو اس کا نائب جائل نہیں ہو سکتا اب لفظوں کو محسوس کیجئے گا دیکھیں میں لفظوں کا خطیب ہوں اگر نور ہے تو پھر گنہگار کو نائب نہیں بنائے گا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے اگر نور ہے تو پھر گنہگار کو نائب نہیں بنائے گا یہ تیہ ہے کہ شعور والا ہوگا حسن بھئی شعور والا ہوگا تو شعور والے کو بنائے گا غرور والا ہوگا تو غرور والے کو بنایں گے مثلا کوئی بادشاہ ہے کوئی بادشاہ ہے بادشاہ کو اپنا وزیر بنانا ہوگا یا اپنا نائب بنانا ہوگا یا اپنی جگہ کسی کو بٹھانا ہوگا تو خود غرور والا ہے وہ غرور والے کو بٹھائے گا سمجھے ہیں جسے دیکھیں نا دو ہی قسم کے دنیا میں لوگ ہیں یاد رکھئے گا دو ہی قسم کے دنیا میں لوگ ہیں کام دونوں کے ایک ہیں نیتیں الگ الگ ہیں کاش میں آپ کو سمجھا پاؤ دیکھیں کچھ دیوار اٹھاتے ہیں کچھ پل بناتے ہیں دیوار اٹھانے والے باٹتے ہیں پل بنانے والے جوڑتے ہیں کام دونوں کرتے ہیں پر ایک غرور والا ہے وہ دیوار بناتا ہے ایک شعور والا ہے وہ پل بناتا ہے جب تم دنیا میں نفرتوں کی بات کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو کام تو وہ بھی کر رہا ہے مگر سمجھ جاؤ کہ غرور کا نمائندہ ہے شعور کا نمائندہ نہیں ہے مگر دو دیواروں کے درمیان اگر کوئی پل بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ شعور کا نمائندہ ہے غرور کا نمائندہ نہیں ہے ایک بار ملجل کر دو رکھ پڑے محمد واہ مکمل کاریتا ہے ٹھیک ہے اب بالکل میرے اسی طرح ساتھ رہے ہیں میں انشاءاللہ موضوع بھی آپ کے سامنے جلدی مکمل کر دوں تو دیکھیں دو قسم کے لوگ وہ جو بریج بنا رہا ہے وہ بریج بنا رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے وہ تو کونکریٹ سے زیادہ سٹیل بھی استعمال کر رہا ہے اور یہ جو دیوار اٹھا رہا ہے یہ بھی محنت کر رہا ہے یہ تو چھپ چھپ کے رات کو کام کر رہا ہے جاگ جاگ کے کام کر رہا ہے مگر جب تاریخ بشریعت لکھی جائے گی تو دیوار اٹھانے والے کو دیوار اٹھانے والا ہی کہا جائے گا بریج بنانے والا نہیں کہا جائے گا پر کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس پوری دنیا میں غرور کے نمائندے سے زیادہ شعور کے نمائندوں سے چاہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں تُو نے لوگ کتنے قسم کے بنائے ہیں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت اہم جملہ دوکسا پوری توجہ اخلاق پوری توجہ اس پوری دنیا میں میرے اللہ دوکسا بیٹھیں ان سے پوچھئے نو سو قسم کے تو بخار ہیں اگر آپ ٹیب کا متعلیہ کریں عریتہ تیس سے چلیں تو نو سو قسم کے تو انسان میں وہ بخار ہیں جو ڈکلیئر ہیں ابھی انڈکلیئر تو بہت سارے ہوں گے نئی نئی بیماری آتی رہیں گے نئی نئی بخار ہوتے رہیں ٹھیک ہے نا کرونا میں چار قسم کا بخار تو آگیا نا آپ کے پاس ٹھیک ہے جس بدن میں نو سو قسم کے عید ہو اس میں صفت کتنی ہوگی غور کیجئے گا تو میں نے سوچا قرآن بتائے گا کہ سب جس جسم میں بخار اتنے قسم کے ہوں اس جسم کی قسم بہت ہوں گی جیسے ہم لوگ باٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی آدمی کالا ہے آدمی گورا ہے آدمی لمبا ہے آدمی ناٹا ہے سوچتے ہیں نا یہ قسمیں ہیں نا قرآن میں ایسی کوئی قسم نہیں ہے کوئی قسم ہے نہ قرآن نے بیس قسم بتائی نہ پچاس قسم بتائی اُن ذبت دو قسم بتائی انسان ایک کو خبیص کہا دوسرے کو طیب کہا میں نے مجلس مکمل کر دی اسے ایک جملے میں اللہ کے قسم اللہ کے قسم مجلس مکمل ہو گئی پوری دنیا بشریت میں اس بنانے والے خدا نے انسانوں کی بس دو قسمیں بنائی کیا کیا ایک خبیص ہے ایک طیب ہے ایک پاک ہے ایک نجس ہے ایک گندہ ہے ایک صاف ہے بات سمجھ رہے ہیں اب اس موضوع کا اس موضوع سے کیا لے رہا تھا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ بھائی بحث تو تب ہوگی نا جو آدمی صاف ہوگا تو ہم مجلسوں میں یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں مجلسوں میں یہ ذکر کیوں کرتے ہیں مجلسوں میں موضوعات کیوں شروع کرتے ہیں اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں فرشیزہ نے ایک بہترین سلیقہ دیا ہے اور وہ سلیقہ یہ ہے کہ ہم خبیصوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور پاکیزہ پہ درود بھیجتے ہیں درود پڑے محمد وار بس میرے عزیزہ ذہن میں آرہے یہ بات آتا کہ انسان دو قسم کے یا خبیص ہے یا طیب ہے اور انہی انسانوں میں دو قسم کے نمائندے ہیں یا غرور کا نمائندہ ہے یا شعور کا نمائندہ ہے یہ جتنے غرور کے نمائندے ہیں ایک جگہ انہیں مجبور ہو کہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا ہے آئے 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 یہ جتنے غرور کے نمائندے ہیں جب یہ فستے ہیں تو انہیں شعور کے نمائندوں کے پاس آنا پڑتا ہے یہ شعور کل کون ہے آئیے گھر میں لے کے چلتا ہوں کسی بڑے سے کسی سوال کا جواب پوچھا گیا نام نہیں لے رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ کو بڑے سے سوال کا جواب پوچھا گیا اس بڑے نے اپنے گھر کے چھوٹے کو گلایا اور کہا بیٹا ذرا تم اس سوال کا جواب دینا سوال باپ سے کیا گیا تھا جواب بیٹے سے دلوا کے علی یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں محمد کے گھر میں بچہ بچہ محمد ہے شعور کے خانے میں سب شعور مطلق ہیں سب شعور مطلق اب کمال کے بات یہ ہے عزیزو اگر آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہے تو میں ایک بہتی سنجیدہ اور بہتی امپورٹنٹ سبجیکٹ لے کے بیٹھا ہوں دیکھئے جو انسان ہے نا یہ انسان یہ تو میں نے بتا دیا کہ انسانوں کی دنیا میں نمائندہ دو قسم کے غرور غرور کا ایک شعور کا ہے حال آپ دیکھتے چلے جائیے غرور کا نمائندہ کون ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا شعور کا کون ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھتے چلے جائے لیکن ان میں دو قسمیں ہیں ایک خبیص ہے اور ایک طیب ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ خبیص کون ہے اور طیب کون ہے کہ جو غرور کا ہوگا وہ پاک نہیں ہو سکتا اچھا پھر یہ بنیاد کہاں سے بنتی ہے یہ بنیاد کہاں سے آتی یہ بس بنیاد کا تذکرہ کرلو محلی سے وہ کمل ہو جائے گا دیکھیں ہر انسان اب میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کی بات ہر انسان ایک جیب ہے کیا ہے جیب جیسے آپ کی جیب ہے تو اب آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی جنرلی اگر آپ کہتے ہیں کہ غریب کی جیب خالی ہوتی ہے کہتے ہیں نا غریب کی جیب میں کچھ نہیں ہو جائے یہ تو آپ کے کرتے کی جیب ہے آپ خود کیا ہیں حضور آپ خود ایک جیب ہیں کس کی جیب ہے قدرت کی ایسا ممکن نہیں کہ اس کی جیب ہو اور اس میں کچھ ہو نہ اس لئے جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یقین رکھو کہ کوئی ایسی صفت ضرور اس میں ہوگی جو مجھ میں نہیں ہے چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کی بارگاہ سے آیا ہو اور خالی آتا آیا ہو بھئی مانگنے کے بعد تو اس نے آپ کو نعمتیں دیئے بنا مانگے تو زندگی دیئے آپ نے غور نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا بھئی مانگنے کے بعد تو بڑھا پہ کی صحت دیئے بنا مانگے تو جوانی دیئے مانگنے کے بعد تو آپ کے کلام میں اثر دیا ہے بنا مانگے تو زبان دیئے آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا اس نے بنا مانگے کیا دیا اسی پہ گوھر کر لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو جب بھی کسی انسان کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ قدرت کی جیب ہے قدرت کی جیب ایسا ممکن نہیں ہے کہ قدرت کی جیب میں زیغم یہ فکر آپ کے لئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ قدرت کی جیب میں نعمت نہ ہو سامنے کوئی بھی انسان ہو اسے کبھی چھوٹا مت سمجھو اس لئے کہ وہ قدرت کی جیب ہے ایسی کوئی نعمت ضرور اس کے اندر ہوگی جو آپ میں نہیں ہے اور اگر دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اپنے سے بہتر نہ دکھتا ہو تو دو ہی باتیں ہیں یا دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو ضرور پڑھے محمد و عالم تو حضور یہ جیب ہے ذہن میں رہے گا نا آپ کے ذہن میں رکھئے گا جیب عجبیر کیا کیا ہے خدا نے انسان کو تین وجود میں تین خانوں میں باتا ہے تین خانوں میں ایک انسان کا جو وجود ہے اس کے تین خانے کی ہیں ایک خانے میں عقل کو رکھا ہے ایک خانے میں حیاء کو رکھا ہے اور ایک خانے میں محبت کو رکھا ہے تین خانے کی اچھا وہاں انٹری کی کسی کو اجازت نہیں دی مگر ایک چیز ہے جو عقل کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اب پتہ نہیں میں یہ الفاظ آپ کو سمجھا پاؤں اتنے کم وقت میں کے نہیں لیکن محسوس کر پاؤں گے تو سمجھو میں نے مجلس پڑھ لی تمہارے درمیان انسان اور خدا کے درمیان شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ بس ایک ہے صرف ایک اور وہ کیا ہے اسے اردو میں کہا جاتا ہے غفلت یاد رکھئے گا وہ ٹک کے پیچھے ایک جملہ لکھا رہتا ہے دھیان گھٹا دوسرا جملہ آپ نے بولا یہ جو دھیان ہٹتا ہے نا اسی کو غفلت کہتے ہیں شیطان کی جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے وہ انسان کو غفل کرنا ہوتا ہے آپ جیسے ہی غفل ہوئے دل گھٹنا گھٹ گے سمجھ جائے آپ بات کو یہ آپ کو جو غفل ہونا ہے یہ شیطان کا موسٹ پاورفل ٹارگیٹ ہے وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے آپ کو غفل کر دے اب یہ بہت لمبی بحث ہے کس چیز سے غفل کرے بھئی آپ جس چیز کے جس ٹائپ کے آدمی ہوں گے اس ٹائپ کی چیزوں سے وہ غفل کرنے کی کوشش کرے گا سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے غفل کرے تو اللہ نے انسان کو ایک پاکٹ بنایا ہے اس پاکٹ کے تین خانے کیے ہیں پہلے خانے میں وہ عقل کو رکھتا ہے دوسرے میں شرم کو رکھتا ہے تیسرے میں محبت کو رکھتا ہے میرے ساتھ رہنا میں نے ڈیرے گھنٹے کی مجلیس آپ کے سامنے پیتیس چالیس منٹ میں مکمل کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں وہ نہیں چاہتا کہ اس نے جسے بٹھایا ہے اس کی جگہ آپ بدلیں بھئی ان لفظوں کو محسوس کرو اس نے جسے بٹھایا ہے اسے اس کی جگہ آپ بدلیں اس نے عقل کو اوپر رکھا ہے آپ عقل کو نیچے نہیں کر سکتے اس نے دل کو نیچے رکھا ہے آپ دل کو اوپر نہیں کر سکتے دی جیسی چیز جو کہ خود پڑی ہے جب وہ عقل کو جگہ نہیں لے سکتی تو بے عقلاق اوپی جگہ پیسے لے سکتا آئے 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 دور پڑے محمد وار آئے 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 لڑے اب وہاں جاں آئے لے وہی ایک رخص چلتا ہے ایک ناچ چلتا ہے ایک جس کو کہا جائے آپ لوگ عام زبان میں جو جملے استعمال کرتے ہیں طلب کی دنیا میں ایک ڈانس چل رہا ہوتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے یہ وضل غرور کا ہوتا ہے عقل کے ایک گرد ڈانس چل رہا ہوتا ہے ایک رخش چل رہا ہوتا ہے یہ رخش چل رہا ہوتا ہے غرور کا ہوتا ہے غفلت نام کی بیماری شیطان کی طرف سے انسانوں میں سرائط کرتی ہے دھیان گھٹا دھیان ہٹا درگٹنا گھٹی جیسے ہی وہ غفلت میں آتا ہے عقل کی جگہ پر غرور داخل ہو جاتا ہے مگر عقل پھر رہتا نہیں ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا سیدھا سادھا اصول ہے جہاں میں ہوں وہاں دل بھی نہیں پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا آپ نے محسوس کیا کہ محسوس نہیں جہاں میں ہوں وہاں دل بھی نہیں کیونکہ بڑے حساب کتاب سے عقل چلتا ہے بڑے میتھمیٹک سے عقل عقل کا کوئی معاملہ تجربے سے خالی نہیں ہے جب بھی عقل کوئی بات کرے گی بہت حساب کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اس جگہ پر جیسے ہی غرور نے جگہ لینی شروع کی عقل دھیرے دھیرے جگہ چھوڑ دی کیونکہ عقل اس مکان میں نہیں رہتا جہاں غرور رہے ٹھیک ہے یہ دوسرے پاکٹ میں اللہ نے شرم کو رکھا ہے یہ دوسری پاکٹ آپ کی آنکھ ہے یہاں شرم رہتی ہے شرم شرم ہوگی تو لوگ وقف کو ٹھیک سے چلائیں گے شرم نہیں ہوگی تو لوگ وقف کو ٹھیک سے نہیں چلائیں گے سرکاریں ایماندار بھی بناتی سرکاریں کرسیاں دیتی ہیں ایماندار آپ کو خوف خدا بناتا ہے خوف خدا دیتا ہے خوف خدا جو ہے اگر ہوگا تو آپ ایماندار رہیں گے خوف خدا نہیں ہوگا تو آپ ایماندار نہیں رہیں گے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ آنکھوں میں اس پاکٹ میں اللہ نے کیا رکھا ہے شرم رکھی ہے یہاں ایک اور چیز رخص کرتی ہے بڑے ناچ دکھاتی ہے اس کا نام ہے لالچ پھر غفلت آئی اور درگٹنا گھٹی جیسے ہی لالچ آنکھوں میں آئی شرم مکان چھوڑ دیتی ہے مکان چھوڑ دیتی ہے اللہ اکبر کاش آپ محسوس کر پائیں تیسرا خانہ خدا نے بنایا ہے یہاں کون رہتا ہے یہاں پہ صرف محبت رہتی ہے یہ دل ہے یہاں ایک چیز رخص کرتی ہے اس کا نام ہے حسد حسد نام ہے اس کا وہ جیسے ہی اس کمرے میں گھستی ہے محبت چلی جاتی ہے اب یہ تو میں نے آپ کو مثال دیتی اب میں اسے جوڑ رہا ہوں شریعت کے ساتھ جو اسلامی کتاب ہے وہ ملتا ہے سن لے آپ جناب آدم نے اپنے خلقر کے بعد بھی دیکھا کہ تین سیاہ چیزیں اور تین سفید چیزیں میرے ارد گرد ہیں پرودگارہ یہ کیا ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو انہی سے پوچھ لو سفید سے پوچھا تو کون ہے کہا میں عقل ہوں کہاں رہتی ہے کہاں دماغ میں رہتی ہوں تلی سے پوچھا کہ تو کون ہے کہاں میں غرور کہاں رہتی ہے کہاں دماغ میں رہتی ہے پھر کالی سے پوچھا تُو کونے سفیس سے پوچھا تُو کونے کہاں میں محبت ہوں کہاں رہتی ہے کہاں دل میں رہتی ہوں پھر کالی سے پوچھا تُو کونے بھائی کہاں میں حسد ہوں کہاں رہتی ہے کہاں دل میں سفیس سے پوچھا تُو کونے کہاں میں شرم ہوں ہیا ہوں ہندی میں لجا کہاں رہتی کہاں آنکھوں میں کالی سے پوچھا تُو کونے کہاں میں لالچ ہوں کہاں رہتی ہے کہاں آنکھوں میں پلٹ کے جناب آدم نے کہا کہ تو غرور ہے نا کہاں میں غرور ہوں کہاں وہاں تو عقل رہتی ہے کہاں جب میں آتی ہوں تو وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اب کسی مغرور انسان کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اگر مغرور ہے تو عقل نہیں ہو سکتا اور عقل ہے تو مغرور نہیں ہو سکتا سمجھ گیا میری بات اگر کوئی مولا کا چاہنے والا ہے شعور کے نمائندے کا شعور کا اصل شعور مطلق کا اگر کلمہ پڑتا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ غرور والا ہو جائے یہ possible نہیں ہے کہاں لیسے پوچھا تو کونے کہاں میں لالچ ہوں کہاں رہتی ہے کہاں آنکھوں میں کہاں وہاں تو پہلے سے حیاء رہتی ہے کہاں نہیں میں آتی ہوں تو وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تیسری سے پوچھا بھئی تو کونے کہاں میں حسد ہوں کہاں رہتی ہے کہاں دل میں وہاں تو پہلے سے محبت رہتی ہے کہاں جب میں آتی ہوں تو وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اب آپ کی سمجھ میں آیا ہے ان تین چیزوں نے کتنا برباد کیا ہے دھروت پڑے محمد والے محمد محسوس کر رہا ہے ساری بربادی جو ہے وہ یہی ہے یہ غرور والے لوگ یہ حسد والے لوگ اور یہ لالچ والے لوگ اللہ کے قسم تو گفتگو کیا تھی کہ شعور کے نمائندے ہیں یا غرور کے اور غرور اور شعور میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے غرور آتا ہے اور کہاں سے شعور آتا ہے شعور کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جناب آدم کے پاس جبرائیل آئے تین چیزوں کو لے کے ایک دین کو ایک عقل کو اور ایک حیاء کی سنا وہ واقع ہے آپ کا بس نفیجہ دے رہا ہوں اللہ نے کہا ہے آپ اس میں سے کسی ایک کو لے لیں جناب آدم نے کیا کہا عقل سے کہا کہ تو بیٹھ جائے جبرائیل نے بچی ہوئی دو چیزوں سے کہا کہ چلیے بھائی دین سے اور حیاء سے چلیے آدم نے تو عقل کو لے لیا کیا کہا ان دونوں نے کہ خدا کا حکم ہے جہاں عقل بیٹھ جائے ہم بھی وہیں ٹھہر جائیں اللہ کی قسم ہم اور آپ ہوتے تو دین پکڑتے عقل نہ پکڑ کر آج بھی یہی سوچ ہے ہماری کہ دین اور عقل دونوں سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم دین کو پکڑیں گے عقل کو چھوڑ دیں گے یہ عقل کو چھوڑنے کی وجہ سے آج بھی ہم چھوٹے ہوئے ہیں درود پڑے محمد وار ہماری پرابلم کیا ہے ہماری پرابلم بس ہتی سی ہے کہ ہم دین کو الگ سمجھتے عقل کو الگ سمجھتے بھائی وہ دین ہو ہی نہیں سکتا جسے عقل قبول نہ کرے وہ دین ہو ہی نہیں سکتا جسے عقل نہ مانے اللہ کی قسم عقل کو بان لو دین خود بخود تمہاری زندگی میں اتر جائے گا تمہاری جو دین کی پریکٹس ہے وہ کرتے کرتے آپ سوچو کہ آپ میں عقل آ جائے گی یہ ممکن آتنا ایسا نہیں ہے عقل ایک بدن ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس میں علم کی غزہ نہ دی جائے اور علم آ نہیں سکتا جب تک آپ کو کوئی بتانے والا نہ ہو خوش نصیب ہو سوال ایک ہوتا ہے جواب دینے والے چودہ ہوتے ہیں بس میرے عزیزان وقت نہیں ہے میں نے مکمل کیا چونکہ مجھ سے زغم نے کہا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ مسائب سننا ہے لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو پچھلے سال کی مجھلی صاحب کے ذہن میں اگر ہے تو میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو عقل ہے نا یہ کبھی محبت کے ساتھ نہیں رہتی کبھی عشق کے ساتھ نہیں رہتی اور یہ جو عشق ہے کبھی عقل کے ساتھ نہیں لیکن یہ دونوں اگر کسی ذات میں جمع ہے تو اس کا نام حسین ہے وہ جو خنجر کے نیچے ذکر خدا کر رہا ہے وہ عقل ہی عقل ہے وہ جو نوک نیزہ پہ بلند ہے وہ عشق ہی عشق ہے حسین بس میری عزیزہ یہ جو غرور کا نمائندہ تھا اس نے غرور سے سوچا تھا کہ وہ سر کاٹ کے جھکا دے گا مگر وہ جو شعورِ مطلق تھا وہ جو عقلِ مطلق تھا وہ جو قرآن تھا ایک جملہ کہوں میں نے کانپور کی مجلس میں ایک جملہ کہا ہے پتہ نہیں محسوس کر پاؤ گے نہیں دیکھو میں تو جملے کا خطیب ہوں لفظوں کا خطیب ہوں میں حرفوں میں جیتا ہوں دیکھو جب آپ قرآن پڑھو گے نا تو آپ کے قرآن پڑھنے میں ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جسم سے گردن کا رشتہ بنا رہے ہیں جسم سے گردن کا رشتہ بنا رہے گا تو تلاوت ہو سکتی ہے یہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو جسم سے گردن کا رشتہ ضروری ہے مگر قرآن جب قرآن پڑھتا ہے قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر یہ رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے پھر جسم الگ ہو جائے سر الگ ہو جائے مگر تلاوت ختم نہیں ہوتی چلتی رہتی ہے وہ دیکھو قرآن قرآن پڑھ رہا ہے اور دنیا قرآن سن رہی ہے ایک سبق ہمیں بہیا بہت اہم جملہ اس وقت ذہن میں آرہا ہے ایک سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے کاش ہم اس پہ عمل کر پائیں کاش کاش اور وہ یہ ہے کہ شدت مسائب میں شدت مسائب میں تلاوت بہت اہم رول ادا کرتا ہے یعنی حسین کی زندگی کی جو سب سے شدید ترین منزل ہے دکھوں کی وہ ہے جناب زینب کا بے پردہ ہونا یہ خود سید سجاد نے بیان کیا ہے اس لئے میں یہ جملہ کیا حسین کی مسیبت کی انتہا ہے زینب کا بے چادر ہونا اس سے بڑی حسین کی وہ کسی نے کسی نے سوال کیا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا سبر بڑھا یا دادا کا سبر بڑھا سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا سبر بڑھا یا دادا کا سبر بڑھا فرمائے میرے دادا کا سبر بڑھا چونکہ میرے بابا پہ دو بڑی مسیبتیں آئیں مگر زندگی کے بعد آتا وہ پریشان ہوا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل تو آپ کے بابا نے نکالا پھر مصیبت سب سے بڑی کوئی دوسری تھا ہاں میرے بابا کے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ زینبہ میں کلسوم کے سر سے چادریں چینی وہ مصیبت آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی اس بڑی مصیبت میں حسین کا تلاوت کرنا ایک سبق ہے کہ جب دنیا تم پہ تنگ ہو جائے جب ظالم بادشاہ تمہارا سانس لینا دوبھر کرتے جب مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو سنت امام یاد رکھنا تلاوت مجھوڑنا قرآن پڑھتے رہنا قرآن کی تلاوت کرتے رہنا قرآن پڑھتے رہو گے مصیبتوں سے بچتے چلے جاؤ گے محفوظ ہوتے چلے جاؤ گے بہت اہم فکر ہے اگر محسوس کر سکتے میرا حسین میرا مولا چاہتا مناجات کی تلاوت ہو سکتی تھی کیوں نہیں ہو سکتے میرا مولا دعا کر سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے سر حسین کٹ گیا اور جو دعا اور جو مناجات کی آواز لوگوں نے سنی وہ کسی نے سوچی ہی نہ تھی ایسی حسین نے مناجات پڑھی کٹی ہوئی گردن ہو سکتا تھا نا نہیں ہوا نا کیا تھا صرف تلاوت تلاوت کا مطلب سمجھ رہے ہو شاید حسین جس طرح آپ نے پیاس کے لئے کہتے ہیں جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا یہ حسین کی زبانی میسج ہے مو سے دیا ہوا میسج ہے پھر مو سے ایک اور بھی تو میسج ہے اور وہ ہے تلاوت کہ گردن کٹ گئی ہے مگر حسین سے تلاوت جدہ نہیں ہوئی اس لئے زندگی جتنی بھی سخت ہو جائے تلاوت سے کبھی خود کو الگ مت کرو تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کتنا زندہ ہو تو تم دیکھو تم تلاوت سے کتنے نزدیک ہو اگر تمہارے پاس تلاوت ہے تو سمجھو تم زندہ ہو اور اگر تمہارے پاس تلاوت نہیں ہے تو کوشش کرو کون مرنا چاہتا ہے سب زندہ رہنا چاہتے ہیں تو تلاوت کے قریب جاؤں چلو میں اسی تلاوت کے حوالے سے پہلے شام کے بازار چلتا ہوں کربل آنے سے پہلے ایک بچی ہے جو اپنے ماں کے ساتھ آئی ہے بھرے بازار میں سارے لوگ اس سر کو دیکھ رہے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ بچی ہے جو اپنے ماں سے کہتی ہے ماں تُو نے وہ سر تو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر کیا تُو نے وہ چھوٹا سر بھی دیکھا ماں کہتی ہے بیٹا کیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے جیسے باپ کے لب ہل رہے ہیں ویسے ویسے وہ چھوٹا سر بھی اپنے لب ہل رہا ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سیدو شولا کے یوم حسین ہے خدا جزائے خیر دے انشاءاللہ اگلے سال مجلس کرو اور تعداد میں شریک ہو ایسی جگہ پہ زیادہ شریک ہوا کرو جہاں قوم کی نمائندگی کم ہے یہ مجلسیں برکتوں کا سبب ہیں یہ مجلسیں عزتوں کا سبب ہیں یہ مجلسیں شفا ہیں یہ مجلسیں رحمت ہیں جب تمہیں تبرک ملا کرے احترام کیا کرو جب ہاتھ میں تبرک ملا کرے اسے دوسرے کو دے کے مت جایا کرو کھانا نہیں ہے شفا ہے یہ تمہیں دیا گیا اس لیے کہ تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے ورنہ سب کو یہ تبرک نہیں ملتا یہ جو بیٹھے ہو مجلس میں یہ بھی ایک تبرک ہے تمہیں دیا گیا ہے اس مقام پہ فرشتوں میں بھی فرشتوں میں بھی اتنی بڑی فہرست ہے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا چلو مسائب کی چند روایتیں سن لو اللہ میں مقدر زنجانی کو نقل کر رہا ہوں السلام علیکہ یا زینب یا امکن سوم یا رکیہ یا سکینہ علیکنہ من سلام مولو حسین نے سب کو سلام کیا مولو سکینہ سامنے آئیں بابا سینے سے لگا لے حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا سکینہ آئیں تواف کیا کچھ دور کھڑی ہو گئیں میرے لار تو سینے سے کیوں نہیں لگتی بابا کرے جسم پہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میرے ایک عالم دوست سے میں نے سوال کیا یہ بار بار سینے سے لگنے کی بات جناب سکینہ کیوں کہتی ہیں فرمانے لگے قلب رشید وہ اس لیے ایک بیٹی بھی حسین کی ہے جانتی ہے میں بابا کو پانی نہیں دے سکتی سینے سے لگ کے سکون تو دے سکتی ہوں چونکہ ہر باب کو اپنے بیٹی کے بیٹی کو سینے سے لگانے کے بعد سکون ملتا ہے میں کیسے بیان کروں سب کو سلام کر کے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین میدان میں آئے بیاسی بار میرے مولانے زمین کربلا پہ گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے مظلوم امام نہ اٹھ سکا مجلس انشاءاللہ مولانا غزن کر اپاس پڑھیں گے میرے بعد تفصیل سے سننا تفصیل سے مسائب اور ذکر ہوگا ابھی تو بس دو جملے مجھ سے سن لو میرے مولانے بیاسی بار اٹھنے کی کوشش کی میری ماں بہنوں تک یہ جملہ جا رہا ہے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں زینب جب سے مدینے سے چلی تھی کبھی حسین کو اس حالت میں نہیں دیکھا ایک وعدہ تھا بھئیہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہنا حسین مقتل بھی جاتے تھے زینب کو زینب کو معلوم تھا اب کدھر گئے ہیں اب کہاں سے آ رہے ہیں اب کہاں جا رہے ہیں جاؤ اممہ فزہ دیکھو میرا ماں جایا کہا ہے جاؤ اممہ فزہ دیکھو دیکھو تے صحیح میرا بھئیہ کہا ہے ہر ایک منزل میں زینب کو معلوم ہوتا جب یہ آخری سواری ہوئی نہ جانے زینب تھوڑی دیر کے بعد کبھی دائنیں گئیں کبھی بائیں گئیں اس منزل کو جسے تلے زینب یا بولتے ہیں کھڑے ہو کے فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا فرماتی ہے سلجنہ مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے زمین کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے زمین ذرا دکھا تو صحیح میرا حسین کہا ہے اللہ معافیز کی فائد حسین مروم فرماتے تھے زمین کربلا دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی کہ دکھائے حسین کو دکھائے زینب کو کہ حسین کہا ہے اپنی کونی کے پوری طاقت سے گردن اٹھا کے اٹھتی ہوئی زمین کربلا سے فرمایا تو کیوں بلند ہو رہی ہے مولا زینب پکار رہی ہے واپس پلٹو میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی اے میرے مولا جو تیرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی اس نے ستے قدم کے فاصلے پر کٹتی گردن کیسے دیکھتی ہوگی آئے نوکہ نیزہ پر بلند سر کیسے دیکھا ہوگا ہائے کربلا ہائے اسے ایک پر بلند سر لا لعنت اللہ لائل قوم الظالمین وسیع علموا الوذین ظلم ویمن خلبین خلبون انا للہ وینا الیلہ راجون اللہ مردقنا ایمانا صادقا ولسانا زاکرا و علمنا نافعا ولدا صالحا و عملا متقبلا و توبتا نسوہا و صل اللہ علیہ محمد و علیہ تیبین الطاہرین بفضلیک و رحمتیک یا رحمہ الرحمن حضرات مومن ایک مرتبا سور الحمد و تین مرتبا سور مبارک کے اخلاص کی تلاوات ان تمام مرہومین کا جن کے عصال سواب کے لئے مجھ سے کہا گیا اور وہ تمام مرہومین مرہومات جو ہمارے شہر سے اس علاقے سے اس حیالت سے تعلق رکھتے ہوں اس ملک سے تعلق رکھتے ہوں دنیا شیعت سے تعلق رکھتے ہوں دنیا ایمان سے ازداری سے فرشیزہ تعلق رکھتے ہیں ان سب کو یاد کریں بالخصوص وہ لوگ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو بالخصوص جو لوگ اس ملک بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے جو لوگ پچھلے سال تک اس فرشیزہ پہ موجود تھے اور اس سال موجود نہیں سب کو یاد کریں ایک مرتبا سور الحمد و تین مرتبا سور مبارک کے اخلاص کی طرح